اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام منیر بیمن کے ساتھ ملکی سیاست میں گزشتہ چند دنوں میں بڑی ساری ڈیولپمنٹ شنوئی ہیں لیکن ان میں سب سے کھان ایک خاص اور ایک عام بات یہ ہے کہ جس انداز سے آڈیو ٹیپس کا معاملہ سامنے آیا اس نے پاکستان کی سیاست کو کچھ حد تک ایک نیا رکھ دیا کھان صاحب نے اسلام آباد سے اپنا دھرنا تو کال کر لیا لیکن اس کے بعد جس انداز سے میاں محمد شہباز شریف جو کہ موجودہ پرائم منسٹر ہے انہوں نے جس انداز سے قوم سے کتاب کیا اس کتاب کو لے کے بڑی سارے سوالات اٹھائے گئے اور ان سوالات کے ساتھ کچھ نئی چیزوں نے جنم لیا ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں اکثر مختلف کارڈز کا استعمال ہوتا ہے جس میں مذہب کا کارڈ، خواتین کا کارڈ اور لسانیت کا کارڈ کافی زیادہ نظر آتا ہے واضح طور پر لیکن اس بار آوڈیو ٹیپس کا معاملہ نظر آیا اور مبینہ لیکٹ آوڈیو ٹیپس میں پہلے جو آوڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی وہ تھی کھانس صاحب کے حوالے سے جس میں پاکستان کے موجودہ بسنس ٹائکون جناب ملک ریاض صاحب پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے کیا فرمارے ذرا وہ سنتے ہیں حالیو السلام علیکم بھر حالی اسلام کریت سبس میں بتانا تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اوڈر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفرمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج دے کہ ہمارا پیچ اپ پر آگئے ہیں آپ کے داتے آج تو اس نے بہت ہی کیے مجھے میسیج اب بھی انپسٹر پر لے نا نہیں ٹھیک ہے بہک ہے میں نے صرف آپ کے نظر میں تو آپ نے آڈیو ٹیپ سنی اور آڈیو ٹیپ کے حوال سے آج پرگرام میں بات کریں گے اور اس کے بعد جو مریم نواز کے آڈیو ٹیپ اس کے حوال سے بھی گفتو کریں گے لیکن جانگے سب پہلے تو آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کے شو میں بڑا ایونٹ فل ہفتہ رہا چھٹیاں چھٹیوں والی رہیں لیکن کافی زیادہ خبری ڈیولپ ہوتی بھی نظر آئیں اس آڈیو ٹیپ میں جس آڈیو ٹیپ میں گالباً اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم جناب عمران خان صاحب شاید کسی ڈیل کی کسی معاملات کی حل ہونے کے لیے جستجو کر رہے ہیں آرزو کر رہے ہیں اور یہ آرزو اور یہ پیغام پہنچانے والے ملک ریاض صاحب ہیں جن کا ایک بڑی قریب تعلق اور قربت ہے جناب آسفلی زرداری صاحب سے اس آڈیو ٹیپ کا جو حصہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اس کو لے کے کافی ساری باتیں کی جا رہی ہیں زردار بتائیں گے اس آڈیو ٹیپ کو سن کے آپ کے کیا تاثرات ہیں بہت شکریہ بڑا اہم بات ہے کہ پسے پردہ جو تماشے ہوتے ہیں اگر کئی وہ لیک ہو جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ہمارے لیے ونڈوز کھول دیتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اندر ہو رہا کیا ہے کس طرح کی کچھٹی پکتی ہے اور کیا گند ہے اور کس طرح کھیلنا چاہتے ہیں بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اگر آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ وہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے یہ بھی بات ہے نا مریم نواز صاحب کا ابھی بات آپ کریں گے تو مریم نواز بھی کہتی ہے کہ بھائی آج جو میڈیا کی آزادی ہونے چاہیے تو اگر جب یہ چیز لیک ہوتی ہے تو اس کو پیرل پرپگنڈا ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ جالی ہے یہ اصلی نہیں ہے یہ نہیں ہے لیکن جانگر صاحب جو آڈیو کا کانٹیکس میں ذرا پہلے ملک ریاض صاحب والی جو آڈیو ہے اسی کانٹیکس کی طرف اگر نظر دالیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا خان صاحب ایٹ اینی سٹیج آف ٹائم ملک ریاض کے طور پر آسے والی زرداری سے کوئی ڈیل یا کوئی پیچپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن جو لیک ہے اور اس پر دو کلیم و منشہ ہوتے ہیں کہ اصلی یہ نقلی ہے تو ہم جو ایک مفروضہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ اصلی ہے تو کیوں ہوں اس کے پر بھلے بات کرتے ہیں کہ یہ اصلی ہے تو اس کے اصلی ہونے کے کتنے حد تک امکان ہیں اگر اصلی ہونے کے امکانات کیا ہیں اگر نقلی ہے تو اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور لیک کس نے کی بھی بڑا سوال لیک بھی کیا ہے سیڈنلی آڈیو ٹیپس لیک ہونے لگے ہیں ٹائم جو ہوتا ہے اس کا بڑا اہام ہوتا ہے کہ کس وقت کیا بات کی جا رہی ہے کیا لیک کیا جا رہا ہے یا جو ہے وہ کہاں تاثر دیا جا رہا ہے بدنام کرنے کے لیے یہ دونوں حقیقتیں ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے لیک ایج اسی کو کہتے ہیں اب ملک ریاض صاحب سے جو زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ ٹیلی فونی کنورسیشن ہے اس کے اندر یہ وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے بھائے ہمارے جو ہے عمران خان صاحب آپ سے پیچ اپ چاہتے ہیں آپ سے کچھ معاہدہ چاہتے ہیں آپ کر دیں زرداری صاحب کو بڑی احتیاط بڑی ذمہ داری کے ساتھ میڈیا یہ کہتا رہا ہے کہ زرداری صاحب اس طرح کے پیچ اپ اس طرح کے ڈیل کے ماہر ماسٹر ہے اس میں تو ساری چیزیں ہیں اور بار بار گئی ہیں ہزاروں بار کی گئی ہیں اور ملک ریاض صاحب جو بزنس ٹائکون ہے جن پہ جو ہے ہماری ہماری دولت ہی ہماری رگوں جو خون دور رہا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو ان کی بات سنی بھی جاتی ہے زرداری صاحب کے بہت قریب بھی ہیں کہا بھی یہ جاتا ہے کہ لاہور کا جو بلاول ہاؤس ہے وہ جو ملک ریاض صاحب کی دین ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ان کا تعلق اسے نہیں ہے بہت کچھ سے ایک دوسرے کو کچھ دین لیں بڑے سوچ سمجھ کی گئی ہے یا لیک کروائی گئی ہے یا اس کو اس طرح استعمال کیا گیا لیکن یہ حقیقت ہے زرداری صاحب ہوں ملک ریاض صاحب ہوں یہ سوسائٹی کے کردار ہیں یہ اس طرح کے کام کوئی اچھمبہ نہیں ہے لیکن خان صاحب امران خان صاحب کی شخصیت دیکھ لے کہ جہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے نا ایک ان کی جو ہشت پہلو شخصیت ہے اس کا آٹ رخ ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جاندی صاحب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جس انداز کی پرسنیلیٹی ہے عام طور پر سیاست کے حلقوں میں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب ایک زدی مزاج شخص ہیں اگر آپ کسی اس طرح سے گفتو کریں آف ریکارڈ آف کیمرا تو کہتے ہیں یار خان صاحب کسی کی سنتے نہیں ہیں تو ایک ایسا شخص جو کہ جو کہ عام طور پر سی آئی اچھیف اسلام آباد میں کافی عرصت گمتا رہا ملاقاتوں کے لئے جس نے اسرائیل کے حوالے سے ایک دو ٹوک موقف دیا جس نے امریکہ کو absolutely not کہا جس نے متعدد دفعہ اسلاموفوبیا کا میٹر اٹھایا جس نے متعدد دفعہ یونیٹیڈ نیشنز کے فورم پہ مسلمانوں کے حق اور حقوق کی بات کی کشمیریوں کے حقوق کی بات کی فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے حوالے سے اس بات کا اندیشہ اس بات کا یقین ہو کہ ریشیہ کا دورہ اتنا کچھ اس کو ڈنٹ کر سکتا ہے وہ شخص ملک ریاض سے ڈیل کی بات کرے گا اور اگر ڈیل ہی کرنی تھی تو آسف زرداری سے کرے گا اجی یہ بات کہ ملک ریاض سے زرداری صاحب کی بات ہوئی اور اس میں مفروضی کے طور پر یہ دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں وہ پیچ اپ چاہتے ہیں اور اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بات بھی ایک مفروضہ ہے نا ابھی تو بلکہ یہ تو ابھی تو مبین ہے نا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولنے کا فریم فارمیٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ بیانیاں ہیں جیسے نیریٹیف کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے سمجھے آپ زرداری صاحب جو ہے بہت وہ جو بہت ہی زیرک ہیں سیاست کرتے ہیں یہ بہرک لیڈر کے ساتھ ایک جو ہے ٹیک چلتا ہے اور اس کی لوگ جو ہے پروپیگنڈم وہ روٹن ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں لوگ دیکھنے لگتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں اتنے سارے آپ نے حوالے دیئے اور بہت ریکارڈ پر ہے وہ سارے حوالے کہ انہوں نے absolutely not بھی کہا ہے لیکن آپ پسے پڑتا جائے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو چیزیں دکھائیں جا رہی ہیں وہ نہ دیکھیں ہم اس کے پیچھے بھی دیکھیں ہم تب ہی تو ہمیں بات سمجھ جائے گی اور ہم سمجھانے کے اور پہنچانے کے قابل بھی ہوں گے یہ ساری باتوں کے پاوجود جب آپ ان کو ایٹاپسی کرتے ہیں جب ان کا آپریشن کرتے ہیں بیٹ سے ہم چیر کے دیکھتے ہیں تو حقائق کچھ ہٹے وے نظر آتے ہیں بلکل صحیح وہ نظر نہیں آتے absolutely not کس کو کہہ دیا انہوں نے کہ ان کے انہوں نے صدر امریکہ کو للکار دیا وہاں چلے گئے ان سے باتچیت بن کر دی وہ کچھ کر دیا absolutely not کہا جاتا ہے پلیٹ فارنس پہ ملاقاتوں کے دوران اس طرح نہیں کہ آپ ساری یہاں کہتے ہیں سر لیکن جانگل صاحب ملاقاتوں کے درمیان تو دو لوگوں کے آپ اس کی گفتگو ہے چلے اگر میں نے آپ ایک مفروضے پہ لے لیں آپ مجھ سے سینئر ہیں آپ نے مجھے ایک ایک ذاتی ملاقات میں ڈاٹ بھی دیا تو وہ بات آپ کے میرے درمیان ہے لیکن اگر آن کیمرہ یا لاکھوں کڑڑوں لوگوں کے سامنے یہ بات اگر ہو جائے جس کے گوا موجود ہیں شاہد موجود ہوں جو ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے وہ تو زیادہ قطرنا بات ہے بھائی آپ یہ دیکھیں روس گئے روس کو انہوں نے ایک خط لکھا سابق وزیر آزم عمران خان نے روس کو خط لکھا کہ ہمیں پیٹرول سستہ دی دیا جائے ایک خط لکھا کوئی آپ کا جو نا وہ جو میمورنڈم آف تو انڈیسٹینڈنگ تک نہیں تھا ایک آپ کسی سے کہیں آپ یہ چاہتے ہیں آپ اس کو نیرٹیو بنا دیں کیا ہم نے اپنی دلیری دکھائی اور ہم نے تو یہ تیاری کی آپ مجھے خط لکھ دیں بٹ اگر اگر اس پرائم اگر یہ دیکھیں کہ اس وقت رشیہ کو خط لکھ دینا اور رشیہ کے ساتھ ٹریڈ کے معاملات کو کل دروازہ کھولنا ایسے ماحول میں جب دنیا رشیہ کے پر سینکشنز لگا رہی ہو آپ کا ایک کلوز علیس سالہ سال سے پاکستان کلوز علی ایس وہ اس کے پوزیشن بڑی حد تک واضح ہو اس کے باوجود اگر آپ ہی کہہ دیں یہ خط یہ مان لیا جائے تو یہ تو کہیں نہ کہ پوزیشن ڈیفائن کر دیتا کچھ ضرورتیں بھی تو ہوتی نا وقت کی ضرورت ہوتی ٹائم لی جو نیسیسٹی یا ڈیمانڈ یا نیڈ ہوتی وہ کیا ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ اسی روز سے ہمارے ہمارے مخالف پڑوسی نے تیس فیز کی ڈیڈکشن کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ لیا اب یہ ایک پروویشن نکل چائنہ نے بھی لیا چائنہ نے بھی لیا سستہ وہ لیا اب ایک پروویشن نکلتی تھی وہاں ایک ایک جگہ خالی تھی اس کو بیانی کی ضرورت تھی بیانییں بھر دیا اگر آپ آپ بھی بولیں کہ ہماری بات چیزیں آج اگر آج اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی اور یہ معاملات نہ ہوتے یک طرفہ جب تک بیان ہوگا یک طرفہ جب تک بیان ہوگا وہ محض بیان ہوگا روس کی طرف سے جب آگے کہ ہم راضی تھے ہم انیشیٹیو یہ بات سہی ہے کہ بھئی کیا ہو بھئی آپ کہتے رہے میں بہت شریف ہوں آپ کے کہنے سے بھئی آپ کہتے رہے بھائی دوسری بھی تو آپ بتائیں نہ کہ کیا میں نے شرافت کی اس کی کوئی مثال تو رکھیں وہاں تو کوئی ایسا جو وہ ڈیٹ ڈن والی بات تو نہیں ہے اچھا چلیں آڈیو کی طرف آتا ہے نا ہم لوگ سائیڈ ٹریک ہو جائیں گے اب اس آڈیو کا حوال سے جو کہا جا رہا ہے ملک ریاض صاحب جو اب تک اطلاعاتے ہیں کہ وہ ڈینائی کر چکے ہیں پاکستان تیری کے انصاف کا میں نے موقف سنا شام احمد قریشی صاحب بلٹنٹلی اس کو رجیک کر چکے ہیں اور انفیکٹ انہوں نے تو جی سورسز تھے اس کو بھی بہت بڑی حد تک چیلنج کیا کیونکہ جو مبیع آڈیو ٹی اپ آئی ہے وہ محض ایک حصہ ہے ایک کال کا تو پوری کال نہیں ہے اور کہا یہ جا رہا سیاکو سباک سیٹ کے الگ پہرائے میں اس کو جوڑ کے جس کو پنجابی میں کہتا ہے نا ٹوٹے ملا کے یہ آڈیو بنائے گی بلکل ٹھیک ہے مان لی ہم نے ساری بات مان لی ان کے جو ہے وزیر خارجہ کے جو پرانے ہیں وہ تھی نا سابق ہے ان کا بھی کال مان لیا سب کہہ دیا یہ سب غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے اب ہوتی جو ہے اب یہ جو بات ہوتی ہے اب یہ کہا ہے کہ یار یہ ایک بات ہے تو اس کو نہ پا جاتا ہے کیا ملک ریاض کی اور جرداری صاحب کے ساتھ نہیں رہی ہیں بلکل نہیں لیکن اس میں میں مفروضے کے طور پر کہہ رہا ہوں میں کوئی الزام نہیں لگا رہا کہ خان صاحب نے یہ کہا یا نہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں ہم تو انیلائز کر رہے نا جانگی صاحب کہ یہ جو سیڈنلی آڈیو ٹیپ ریلیز ہو رہی ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں اس کے لیے کیا کیا جا رہا کیونکہ اس سے یہ تاثر دیا جا سکتا میں نے کب یہ کہہ دیا کہ یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا یہ بلکل پکی ہے میں نے کوئی اثنٹیکیٹڈ تھوڑی کہہ دیا ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ جالی ٹیپ ہے اور اس کے وہ اور ثبوت بھی ہیں کہ یہ تکڑے نظر آ رہے ہیں اس میں ربط نہیں ہے زبط نہیں ہے بلکل نظر آ رہا ہے ایک چیز تمام ٹیپس کے کامن ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس ٹیپ کو سنیں اور جو مریم نواز صاحبہ کی ٹیپ ہیں دونوں ٹیپس کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں کیچڑ شاید نون لکھ پہ اچھ لے گا طریقہ انصاف پہ اچھ لے گا لیکن زرداری صاحب اس میں بڑا کلیرلی باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک بہتی سٹرانگ پوزشن ہے تو یہ بھی ایک کئی جاری کے بعد شاید پیپلز پارٹی کے علکوں میں سے شاید یہ اس وقت چیزیں سامنے آ رہے ہوں یہ این ممکن ہے لیکن یہ مفروضوں کے اوپر بات ہے اس وقت ایک بریک شامل کرتا ہے بریک پیجان سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک آڈیو ٹیپ ہے جیسے ہم بریک کے بعد آئیں گے تو مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو ٹیپ ہیں وہ آپ کو سنائیں گے اور اس کے اوپر پھر گفتو کریں گے خوش آمدیت کہتے ہیں آجی آپ کو ایک بار پھر سے اس پرگرام میں اور اس وقت ہم بات کریں پاکستان میں جو آڈیو ٹیپس لیک ہونے کا ماملہ ہے مبین آڈیو ٹیپس کی حوالے سے اس وقت کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ سلسلہ آڈیو ٹیپس کی طرف تک محدود نہیں ہے اس میں بڑے سارے ماملات ہیں اس وقت بڑی ساری ویڈیوز ہیں اور بڑی ساری چیٹ ہسٹری ہے جو اس وقت مختلف پوریومز پر سوشل میڈیا پر سرکلیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور بہت سے بہت ذرائے جو بہت ذرائے لوگ ہیں جو انفرمیٹیو لوگ ہیں جن کے تک یہ تمام در چیزیں پہنچتی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو بس ابتداء ہے آگے تو بہت کچھ آنے والا ہے اگلی آڈیو ٹیپ کیا ہے وہ سنتے ہیں اور پھر ذرہ اس ماملے کو کنٹلیوٹ کرتے ہیں آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہوں میں نہیں جانتی آپ بھی سیکیٹری انفرمیشن سے بات کریں پی آئی ڈی سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس میں مریم نواز صاحبہ کی آڈیو ٹیپ ہے اور آپ کو یاد ہو کہ ماضی میں مریم نواز صاحبہ کی اسی طرح کی اسی طرز کی ایک آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی تھی جس کو انہوں نے تسلیم کیا تھا انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا تو اگر یہ آڈیو ٹیپ ہے اور یہ غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی جو آڈیو ٹیپ تھی جو زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کی تھی وہ تو آڈیو ایک تو کال کا حصہ تھا لیکن یہ معلوم یہ پڑتا ہے کہ شاید یہ واتس اپ کا آڈیو میسج ہو سکتا ہے جو شاید لیک ہوا یا لیک کر دیا گیا جو بھی ہے اس حوال سے ذرا گفتو کرتے ہیں جانگی صاحب اوور ٹو یو ذرا یہ بتائیں یہ آڈیو ٹیپ پہلے ریلیز ہوتی ہے کھان صاحب کے حوالے سے اس کا ابھی تو ایک طریقے سے ایگزامنیشن ہو ہی رہا ہے پوسٹ موٹم ہو ہی رہا تھا دوسری آڈیو ٹیپ آ جاتی ہے اور کیا کمال بات ہے کہ اگر دونوں آڈیو ٹیپ کی بات کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سٹرونگ پوزیشن میں نظر آتی ہے اس آڈیو ٹیپ کے بارے میں بتائیں اگر تو یہ سچ ہے میں سچ ہے یا نہیں اس مفروضے کے پر بعد میں بات کرتا ہوں اگر تو یہ سچ ہے تو یہ کتنی پاکستان کے لئے بدنامی ہے شرم کی بات ہے کہ ایک شخص جو کہ بیل پر یہا ہو وہ پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے صحافیوں کو پاکستان کی جنرلسٹک سوسائیٹی کو الال اعلان اس بات کے لئے کہہ رہا ہے کہ وہ منیج کرتا ہوں وہ منیج ہوتے ہیں تو منیج ہوتا ہے نا بلکل صحیح ہے دیکھیں یہ جو ربط اور اس کا تعلق ہم بتا دیں ایک ٹپ جو ہے وہ زرداری صاحب کے بارے میں آیا اور دوسرا مریم نواز جو ہے وہ صحافت کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ہم منیج کرنا چاہتے ہیں اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں سارٹ آرٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری پسند کے اور دور کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ناپسند ہیں یہی منیج ہوتا ہے نا بلکل اجب یہ چیزیں ہیں تو آپ یہ دیکھیں ایک اصول ہے پروپیگنڈے کا ایک اصول ایک طریقہ ہے پوری دنیا میں رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پروپیگنڈے کا کوئی توڑ دنیا میں آج تک ایزاد نہیں ہوا آپ ایٹم بم لے گئے ہیں اور پروپیگنڈا ایک بار نیریٹیف کی شکل بلڈ کر لیتا تو وہ ریٹا ہے کہیں نہ کہیں اب اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ جو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ اس پر پروپیگنڈا ضروری ہوتا ہے آپ کو یوں وہاں آپ نے کہا ایک اور ڈال دو لیکن جانگل صاحب پچھلی بار جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی نا اس میں سوال تو پھر کم اٹھایا تھے کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت حکومت میں تحریک انصاف نہیں ہے پیپلز پارٹی ہے نون لیک ہے اور دیگر جماعتیں موجود ہیں آڈیو ٹیپ لیک کون کر رہا ہے آڈیو ٹیپ لیک کون کر رہا ہے یہ آڈیو ٹیپ تو غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی آڈیو ٹیپ ہے یہ زیادہ پرانی نظر نہیں آتی ہو سکتا ہے سب کے بڑے میڈیا سٹروم میڈیا کے جو ہے نا وہ سیگمنٹ ہے اور چیزیں ہیں وہ چلا رہے ہیں پورے پورے ادارے بنا رکھے ہیں لیکن حکومت میں تو اب تحریک انصاف کا ڈریکلی کوئی عمل دکھل نہیں ہے نا اگر تو حکومت میں سے یہ حکومت نون لیک کی ہے اور پھر بھی اور اگر آڈیو ٹیپز لیک ہو رہی ہیں تو کس طریقے سے نون لیکی سوچ جس صفائے کر سکے گی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ شوشل میڈیا کے بارے میں پوری دنیا میں ایک بات بھی الحقیقت کے طور پر تسلیم شدہ ہے کہ شوشل میڈیا کو دنیا بھر میں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے گورنمنٹ ہو یا نون گورنمنٹ ہو جو بھی ہوتے ہیں یہ لوگ جو نا کھیل سکتے ہیں ان کے پاس گنجائش ہے یہ باہر کے لوگوں ممالک میں بیٹھ کے ہیں ان کو کون کر سکتا ایک دفعہ چل گئی اس کے بعد جو ہے وائرل ہو گئی وائرل ہو گئی سب کے سسٹم میں آ گئی اب آپ اس پروپیگنڈے کیسے روکیں گے اس کا تو سوال تو یہ نکلی کیسے یہ نکلی کیسے پہلے دفعہ یہ نکلی کیسے اب یہ اپنے اپنے طریقے ہیں اب آپ یہ کہ ایک نے اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ میں نے کہا تھا ایک نے کہا کہ سامنے کڑے کڑے گئے میں نے نہیں کہا تھا اب میں نے نہیں کہا کہا جیسٹیٹمنٹ ہے صافت کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈیفر کر دے کوئی ڈینائے کر دے تو وہ پیررل مانا جائے گا کہ اس نے تو منع کر دیا اب آپ دس ہزار دلائل دوں وہ کہہ گا نہیں میں تو انکار کرتا ہوں بولا بھائی آپ کے سامنے وہاں آج یہ آڈیو ٹیپ صاحب جائیں اس کی اگزیمنیشن کر رہے ہیں فورن سے کرا لیں تو بڑی خطک واضح ہو جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اگر میں نے سوال یہ ہے اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایک طرح مفروضہ مان لیتے ہیں مبینہ سے طور پر کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لئے تصدیق شدہ یہ آڈیو ٹیپ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کے معاملات کو منج کرنے کے لئے وہ فنڈز دیے جائیں صاحبیوں کے لئے ٹی وی چینلز کے لئے فنڈ دیے جائیں اب ذرا سوال یہ بتائیں کہ ایک شخص جو کہ خود بیل پہ رہا ہو ایک شخص جس کا والد محترم ایپسکانڈر ڈیکلیئر کر دیے جا چکے ہوں جن کے کھاندان کے قریبی لوگ استحاری قرار دیے جا چکے ہوں تو کیا اس شخص کے بارے میں یہ سوال نہیں بنے گا کہ ہمارے ملک کے ادارے ہمارے ملک کی اسٹابلشمنٹ ہمارے ملک کی وہ قوتیں کہاں موجود ہیں جنہیں دراصل ایکشنل لینا جیئے تھے یہ دو کھولے عام فور جنریشن فور جنریشن بتانے کونسے جنریشن وار کا حصہ ہو رہا ہے بھائی دیکھیں یہ دور ہر دور گزشتہ سے کڑا ہے اس میں بڑی عجیب سی صورتحال ہے یہ انسانوں کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے یہ نیریٹیو کی لڑائی ہو رہی ہے یہ بیانیوں کی لڑائی ہو رہی ہے آپ کو پیرل پر بڑھائینیاں ڈال دیا آپ نے ایک کا انکار کر دیا ایک کا اطراف کر دیا آپ سچے بھی کہلائے اور آپ نے جو ہے کہیں جھوڑ بھی بول دیا آپ کونسی جماعت ایسی انہیں بھائی جو سچ بول رہی ہے آپ کھڑے کھڑے سامنے جو ہے انکار کر دیتی ہیں ہم تو تھے ہی نہیں وہاں تو وہ آئی نہیں یہ تو شیلنگ ہوئی نہیں یہ تو پھلڑیاں جل رہی تھی آپ جو چاہیں کہتے ہیں ابھی ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ شیلنگ کتنی روشنتی ایسا تھا کہ شب برات ہو رہی ہے پورا اسلام آباد میں وہ شیلنگ ہی نہیں ہوئی اس سے جو ہے وہ کچھ ہوا ہی نہیں اس کو آپ نے راستہ روپنے کی کوشش نہیں کی آپ نے کہا یوٹرن لے لیا وہ واپس چلا گیا ابھی واپس چلا گیا وہ کہتے ہیں آپ کہیں تو آپ کہیں تو میں وہ ویڈیوز بھی اس وقت چلا سکتا ہوں جس میں دکھایا جا رہا ہے آپ اجازت دے تو میں وہ بھی چلا نکل تیار ہو لیکن وہ پھر معاملات علق نکل جائیں گے کس طریقے سے درک جلا ہے اور کس میں کون شاہ ملتا ہے یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ چیزیں چھوٹ دیں لیکن جانگے آپ تو مجھ سے کافی کافی سینور میں آپ کو استاد کی اس سمان سمجھنا ہوں مجھے جب یہ آوڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی تو مجھے یہ سوال ذہن میں آیا کہ اگر ایک صحافی یا ایک چینل یا ایک میڈیا ہاؤس ایک سیکشن میڈیا کا اس طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے تو پھر صحافیوں کی ایک رسپیکٹ ایک آثنٹیسٹی کا بھر کر آ رہا ہے آپ کا کہہ رہے کتنا جانگے سب میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ صحافتی اداروں کی تربیت اس لئے نہیں ہوئی کہ ہمیشہ دو حصوں میں ہمارا سیکشن بٹا رہا ہے دو سیکشن ہے ایک جو ہے ایک کی وفاداری کرتا ہے دوسرا دوسری کی وفاداری کرتا ہے جو نیوٹرل ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہیں جو اپنے پروفیشنلی سکل رکھتے ہیں یہاں تو دیکھو ایک کا میں نام لوں تو وہ جان لڑائے دے رہا ہے اس کو کچھ اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ نواز شریف سے اچھا کوئی نہیں ہے دوسرے عمران خان سے اچھا کوئی نہیں ہے بھائی یہ تو صرف خدا کے لئے نبی کے لئے کہا جا سکتا ہے ایک ایسی جان لڑ ہر دلیل آپ کی ایک طرف ہو رہی ہے ہم تو دو باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو مفروضہ بھی کہہ رہے ہیں اور حقیقت کے طور پر اس کو ہم چیر پھاڑ کر کے بتانا بھی چاہ رہے ہیں ہم تو ٹلٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ ذمہ داری ہے آپ تو وہاں کیا کیا جا رہے ہیں آپ نام بٹ گئے ہیں نام کہ یہ اس طرف سے بولے گا یہ اس طرف سے بولے گا یہ یہ بولے گا یہ بولے گا جب آپ کے فکس ہو گئے جب آپ کی گفتگو فکس ہے آپ کی سوچ فکس ہے آپ کی پارٹی فکس ہے تو یہ تو سارا فکس میچ کھیلا جا رہا ہے نا اس کو تو آپ کو میڈیا کا بھی میچ بھی فکس ہے میچ کے اطراف میچ کھیلانے والے وینیو ڈیسائیڈ کرنے والے پہلے کسے اور پر ایجام تھا اب جو ہے ان کے نیوٹرل ایمپائر آگئے ہیں جسا مثال کے طور پر یہ خودی جو ہے پہلے تو یہ اسٹیبلیشمنٹ پر لگاتے تھے اب یہ خود الزام لگاتے ہیں لیکن جانگل صاحب اس سے بات کئی نہ کئی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ میچ کھیلنے والے میچ کھلانے والے اور تماشا ہی شاید سب ہی فکس ہو چکے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے مجھے بریک پہ جانے جانگل صاحب میں آپ کے پر آتا ہوں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیوں دور پر ہے واضح ہونے کے باوجود بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ آنکھیں بند کر لی جائیں حضرات یہ منظر آپ کے دیکھنے کے قابل ہیں تو پاپا شامل کرتے ہیں بڑی زبرتت بات کئی آپ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس وقت ہم نے زیادہ ڈسکس کیا آڈیو ٹیش کے حوالے سے لیکن ایک اور بڑا معاملہ ہے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے پر بات ضرور ہونے چاہئے آج کے پرگرام میں گوش کریں گے اس کو کچھ حد تک ضرور گفتو کریں اسرائیل کے حوالے سے کافی زیادہ بات کی جاری کچھ دنوں پہلے پاکستان کی صحافیوں کا ایک وفت اسرائیل پہنچا جس میں مبیانہ طور پر جو صحافی موجود تھے وہ پاکستان کے نیشنل ٹیلیویجن سے تعلق رکھتے تھے وہاں کے مین سٹریم صحافی تھے جنرلس تھے اور وہاں انہوں نے دورہ کے اسرائیل کا اس کے بعد جب یہ بحث شروع ہوئی تو اس وقت یہ اشارے دے دیئے گئے کہ شاید پاکستان میں کچھ قوت ایسی ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے سرگرم نظر آتی ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک وفت ممینا طور پر یہ ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی کلیریٹی نہیں دی جا رہی کہ یہ وفت گیا نہیں گیا وفت تھا پاکستان کی نیشنل کپیسٹی میں تھا کون تھا یہ اسرائیل کا دورہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑی سارے معاملات کھل کے سامنے آتے ہیں عوام کی طرف سے ایک ریکشن بھی آتا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک بھرپور عدی عمل آتا ہے لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے ماضی میں اس طرح کی کئی ساری باتیں ہوتی نظر آئیں خان صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح کے کافی سار الزامات لگے جس کو خان صاحب نے مختلف پلیٹ فارمز پہ بڑا کٹیگرکلی ڈینائی کیا اور ہیڈ آف تسٹیٹ کی طرح جب یہ سوال کا جواب دیا جاتا ڈینائی کیا جاتا انٹرنیشنل میڈیا پہ مختلف فورمز پہ تو ایک بات کی ویٹیج وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر یعنی ماضی کے وزیر آزم جناب عمران خان صاحب نے پاکستان کے نیشنل ٹیلیویجن پہ اور انٹرنیشنل فورمز پہ کیا کچھ کہا اس حوالے ذہر ہے یہ پہلے سنتے ہیں جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور ہمارا موقف قائد عظم محمد علی جناہ نے نائنٹین فورٹی سیون میں کلیر کر دیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو ٹو نیشن تھیاری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں ٹھیک ہے جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں ایکزیکٹی سیچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گب آپ کرنا چاہئے تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے جانور جو آتا ہے کھالتا پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے انسان اللہ کو جواب دے ہے آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہئے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہاں ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپ نہیں کر سکتا پاکستان 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 محمد علی جناب محمد علی جناب اس نیریکٹیف کے معاملات نہیں ہو جاتے وہ اس حد تک معاملات نہیں پہن جاتے کیونکہ انہوں نے یہ بات کو بھی دور آیا کہ اگر پاکستان اسرائیل کے اوپر فلسطین کے اوپر معاملات کو کمپروائز کر جاتا ہے تو کل کو پاکستان کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے بھی ایک مورل رائٹ نہیں رکھ سکتا جنگیزہ پہل تو یہ اسرائیل والا معاملہ کتنا کشید ہے اس کے اوپر جانے سے پہلے میں یہ سوال کر دیتا ہوں خان صاحب کی حکومت میں کافی ساری باتیں کی گئیں خان صاحب نے سیاست کا جب آگاز کیا تو خان صاحب پہ برملہ بے انتہا اس بات کی تنقید کی گئی کہ کوئی سازش ہے بیرونی سازش ہے اور خان صاحب کا یہ ایجنٹ ہے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے لیکن خان صاحب نے برعکس کام کیا جو صورتحال تھی اس کو اوپن لی ڈینائی کیا دنیا کے میجر پلیٹ فارمز پہ یہ بات کہے گئی انٹرنیشن میڈیا میں لوکل میڈیا میں خان صاحب خود آکے بات کہی پہلے تو یہ بتا ہے کہ اس انداز میں اگر ہیڈ آف دی سٹیٹ کی طرح سے یہ بات آتی ہے تو پھر جو صورتحال وہ کابو ہو جاتی ہے باوجود یہ ہے کہ عمران خان تنقید کی ضد میں رہتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ پسے پردہ بہت ساری کام کرتے ہیں لیکن اس میں ایک تھوڑی مختلف بات نظر آ رہی ہے اس میں مختلف بات یہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے آواز آتی اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ملک سے جو تسلیم کر چکے ہیں ابھی تازہ تازہ اسلام ممالک ہیں ان کی طرف سے تعلی آتی کہ ہمارا ایٹ میں ملک ایک ہے مسلمانوں کا پہلا ایٹ میں طاقت ہے اس کی طرف سے اتنے بڑی پیشرفت ہوئی ہے وہ نہیں آئی تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ موقف میں اور جانگر صاحب یہ کہیں نہ کہیں جب ایک چیز کو آپ بتاتے ہیں تو زبان کی جنبش لہجے کے لڑکھڑاٹ کچھ حد تک باڈی لینگویج بھی اس بات کا اشارہ دے رہی ہوتی ہے نا خان صاحب اگر ایک ہے لوکل میڈیا کی کنزمشن کے لئے بات کرنا جب خان صاحب ترکش میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے انٹرنیشنل میڈیا کو جب یہ بات کہہ رہے تھے تو بڑا کلیر ایک موقف تھا ایک چانس تھا جو خان صاحب نے دیا اور وہ بتایا کہ ہماری وہی پوزیشن ہے جو بانی پاکستان جناب قائد عظم محمد علی جنہ کی پوزیشن تھی اور ہم کسی صورت اس پوزیشن سے نہ پیچھے اٹھیں گے نہ اس کا کوئی خیال لگتے ہیں اس وقت اب بات کرتے ہیں کہ پہلے یہ اسرائیل کا یہ بار بار منظر عام پہ آ جانا اسرائیل میں پاکستانی وفود کا جانا پاکستان ٹیلیویجن کے ملازمین کا جانا پاکستان کے بڑے اہم لوگوں کا ماں پہ جانا یہ محضت افاق نظر آتا ہے ماضی میں اس حد تک چیزیں نہیں نظر آئیں کبھی دیکھیں اب میں تو ایک اہم بات تو یہ بتا دیئے کہ اس میں یہ جان ہے کہ ان کے دور میں یہ ہوا نہیں ہے اور ان پہ بہت سارے الزام آگر خان صاحب کے دور میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے اگر اگر تو آپ خود ہی لگا رہے ہیں اگر ہوتا تو کیا ہوتا ساہر ہے کہ اب ایک گلاسٹ ہو جاتا سیاسی دھماکہ ہو جاتا اور جب یہ ایک ہنگامہ ہو جاتا لیکن اس میں عمران خان صاحب کی بات میں دم ہے وہ اس لیے اس لیے دم ہے کہ جو بھی کچھ کہا ان کو کہیں نہ کہیں سے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں آئی اس کا مطلب ہے وہ جو کہہ رہے تھے رد عمل آیا کچھ نہیں آیا اب آپ دیکھیں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں اس کا ایک اور رد عمل تو یہ آیا کہ خان صاحب مبینہ دور پہ آج یہ الفاظ کافی استعمال ہو رہا ہے ریجیم چینج کا شکار ہو گئے ہاں ریجیم چینج جو آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا بھی ایک ہو کیونکہ باعثر ممالک ہیں طاقتور ممالک ہیں اب تو ریجیم چینج تو ہوگا نا جب جو ہے سب کے سب سروں سے ہاتھ اٹھ جائیں گے بزرگوں کے آپ بھی تو گھری بات کر جاتے ہیں جانگر صاحب تو وہ ریجیم چینج کیا ہوا ہے کہ وہ یہ ریجیم یہاں چینج نہیں ہوا سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی بڑی بڑی ساری جگہ ہم پہ ہوا ہاں لیکن یہ ہے کہ اوپر تو جب ہوا تو نیچے تو ہسرات آنے تھے ٹھیک ہو گیا یہ تو کافی اشارہ کافی لیکن میں کہتا ہوں کہ دوسری آپ ایک اہم ترین بات دیکھیں عمران خان نے کل دو دن پہلے یہ بات کہی ہے کہ آپ جو پاکستان کی موجودہ حکومت جس کو جو وہ جو نہیں امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں وہ اس نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات بڑھانے اس میں پیش رفت میں بہت دلچسپی رکھتی ہے اور یہ تسلیم کر لے اس نے ایک بھوچال کھڑا کر دیا اس کو پیررل کرنے کے لیے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس کے زہر سے بچنے کے لیے اور یہ والی حکومت بھی نکل آئی پہلے نہیں بتا رہی تھی کہ ہم حکومت کے تو کوئی لیکن جانگل جب کیسے ممکن ہے پاکستان ٹیلویزن کے وہ ملازمین جو کہ اسرائیل پہنچے پاکستانی پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہی جا رہا ہے کہ ایک پرمیٹ مل جاتا ہے جس کے دروں آپ پہنچ سکتے ہیں اس کو شوریٹی دی گئے ہوگی حکومت کی طرح سے عام اداروں کی طرح سے کیا بات ہے کوئی معاملات نہیں ہوگی نئی بات آپ نے بتائیے کہ جو ہوں وہ ٹیلیویزن کے پاکستان ٹیلیویزن اسٹیٹ اون ٹیلیویزن ہے اس کے نمائندے تھے اب آپ یہ دیکھیں اس طرف آئے تو ہمارے وزیر خارجہ کیا کریں بڑے ادھیمیں بڑے جیسے ڈیفیوز کر کے زہر نکالنے کے بعد وہ بڑی خوبصورت تنداز میں کہہ رہے ہیں یہ اینجیو تھی اینجیو کیسے ہو گئے بھائی یہ تو نون گورنمنٹل ارگرنائزیشن کو اینجیو کہتے ہیں جب وہ اس کے اندر ادارے گورنمنٹ کے ہیں اور مجھے بھی اینجیو اتنی آزادی سے جا سکتی ہے اینجیو جا سکتی ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں وہاں تو جب پاسپورٹ جاری ہوتا ہے اینجیو گئی ہے کوئی بھی گیا گیا کون سے پاسپورٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بات تو سنیں آپ پاسپورٹ دیکھیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہے حکومت کی اجادت سے جائے گا اینجیو کوئی بھی یہ تو حکومت کے لئے شرمی کی بات نہیں ہے کہ ملک میں ایسی اینجیوز کام کر رہی ہیں جن کے تانے بانے اسرائیلیوں سے ملتے ہیں ایک ایسے ملک سے ملتے ہیں جو کہ مسلمان کے اوپر اس کو نگرانی اس کی کرنا جس کے ریگولیٹر ہوتے ہیں اس کا حکومت کا کام نہیں یہ حکومت نہیں ہے اب وہ کہہ رہے ہیں تاہر اشرفی صاحب کریں وزیر آدم اس کا جائدہ لیں اس کی تحقیقات کریں اس پر کمیشن پٹا رہے ہیں بھائی آپ واقعہ ہونے کے بعد واقعہ ہونے کے بعد نہیں سر واقعہ کے بعد شور اٹھنے کے بعد شور پردہ جب ہٹ گیا جب واضح ہو گیا اب آپ اپنی پروٹیکشن کے اپنی تحفظ کے لئے نہیں کہا نہیں لیا ہے اب بھائی آپ یہ بتاتے نا کہ ایسا ہو رہا ہے غلطی ہو رہی ہے ان کا اعتصاب ہو گا ان سے پوچھا جائے گا یہ کیسے چلے گا ہے یہ ایدی صاحب ایدی صاحب ان کا انٹرنیشنل سوشلیس کا بیک گراؤنڈ انسانوں کی اس نے جان بچائی ہے جب وہ گئے تو ہنگامہ ہو گیا کہ یہ گئے کیسے ان سے جواب تلبی ہو رہی ہے کہ وہ گئے کیسے بھائی وہ تو راستے میں تھا اور وہ وہاں سے گزڑتے ہو ان کا تھوڑا اسٹے ہو گیا ایک ہنگامہ ہو گیا آپ انجیو دے رہے ہیں اور ان پر تھپ تھپا بھی رہے ہیں میں پھر سوال ہی کرتا ہوں انجیو گئی کچھ جنوں پہلے ایک صاحفی صاحفیوں کا وفت وہاں پہنچتا ہے یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے جانگر صاحب یق دم یہ صورتحال کیسے تبدیل ہو گیا دلچسپ بات تو دیکھیں آپ سر ہیڈ آف در سٹیٹ کی طرف سے کیوں بیانی آیا ہے کیوں شہبہ شریف صاحب جب ٹیلی پرامیٹر پر لکھی بھی تقریر انہوں نے پڑھی اس میں کوئی مزے کا کیس بات نہیں کوئی گلت بات نہیں ہے اگر ٹیلی پرامیٹروں کا استعمال کیا اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن اگر وہ اس تقریر ٹیلی پرامیٹر پر یہ بھی لکھوا لیتے کہ رشیا اسرائیل کے حوالے سے کہ ہم اسرائیل کے حوالے سے جو موقف ہے ساوی کرتے ہیں کہ تیس فیصد ہم سیل لے سکتے تھے ان سے خط بھی ہمیں لکھا ادھر سے کوئی بات نہیں آئی لیکن اس معاملے میں اس میں آ چکی ہے اس میں اس کا وزیر آزم کہہ رہا ہے پریزیڈنٹ نے کہا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے اس کا اس کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے بہت بڑی پیشرفت ہے بہت بڑی ہماری کامیابی ہیں یہ تو ایسے ملک سے ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں آخری ملک سے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ باکستان یہ مذہبی جماعتیں جو پروٹسٹ کرتی ہیں ایک سٹریٹ پاور رکھتی ہیں اس معاملے میں خاموش نظر آ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اب یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ ایسے اپنے اوپر آتی ہے تو ان کے پاس تو بڑی گنجائش ہوتی ہے چنانچہ یہ کچھ کر کر آکے اپنی جان بچائی لیں گے پروگرام کا وقت اپنے اقتطاب پر پہنچ رہا ہوں گا کہ انشاءاللہ اس موضوع کے پر مزید گفتو بھی کریں گے آنے وال دنوں میں لیکن یہ جو صورتحال ہے وہ ایک طور پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک دن کی نہیں ہے یہ جو ساجت امام تر ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک پروسس ہے ایک پوری کڑی ہے جو جڑتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک صحافی صحافیوں اب اب جب پاکستان کا جاتا ہے اور اس میں ایک ایسا صحافی جو کہ پاکستان ٹیلویجن کا ملازم ہو وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو کیا اس کو اس بات کی کوئی شیورٹی دی ضرور دی گئی ہوگی کہ کیا اگر وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر کوئی پوچھ گھج نہیں کی جائے گی تو کوئی ہے جو اس بات کی شیورٹی ضرور دے رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان سے جو وفد گیچ کی تصدیق خود وہاں کے پریسیڈنٹ کر رہے ہیں یہ بات بھی کافی سر سوالات کر رہی ہے کہ آخر پاکستان مسلمین نون کی جو حکومت ہے موجودہ حکومت ہے جس میں شامل صرف بارہ جماعتیں ہیں بارہ سیاسی جماعتیں ہیں آخر وہ کیا کر رہی ہیں وہ کیوں کاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پرگرام پسند آگا جانکر صاحب آپ کی آج کی آمد کے لئے بہت بہت شکریہ اپنے مزبان مہمین کو اجازت دیجئے اپنا کیا لکھے گا اللہ حافظ